ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم بولتے کیوں نہیں وہ مسکر آیا اور پھر چھپ رہا کمرے میں سرناٹا تھا میں نے پھر سوال کیا تم بولتے کیوں نہیں اس نے کہا میں بولوں گا تو تم برداشت نہ کر سکو گے بس اتنا سن کر مجھ پر حیبت تاری ہو گئی کب کب ہی تاری ہو گئی اور پھر معلوم نہیں کیا ہوا نامعلوم کہ آئینے میں سے سما گیا اور آئینے سے باہر نکل آیا بہرحال برداشت کے باہر تھا جو کچھ اس نے کہا اس دن سے آئینہ ٹوٹ گیا آئینے کی ضرورت بھی نہیں تھی اور میں اس کے ساتھ ساتھ تھے اس دن سے مجھے ہر شہ بدلی بلدی نظر آئی مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والا سورجیوں معلوم ہوا کہ کبھی نکلا ہی نہیں کبھی ڈوبا ہی نہیں ہر مقام بائق وقت مشرق ہے ہر مقام بائق وقت مغرب ہے یہی کائنات ہے جہاں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ ہونا ہے اور ہونا ہے اس دن سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ایک تمیل ماضی کی انتہا ہے اور ایک دویل مستقبل کی ابتداء ہے یہ میں ہوں یہ میرے کندے ہیں اور میرے کندوں پر ماضی اور مستقبل کا بوجھ ہے مجھے محسوس ہوا کہ ہر انسان کا حصہ میں ہوں اور ہر انسان میرا حصہ ہے اور ہر وجود میں میں ہوں اور ہر وجود میرا ہے دنیا میں ہونے والے ہر جمع کے ذمہ داری مجھ پر ہے اور ہر نیکی کا برم میرے ہی دم سے ہے میری سوچ بھی عجیب ہو گئی میں کبھی رات کو آفتاب دیکھتا ہوں اور کبھی دن کو تارے دیکھتا ہوں خواب میں جاگتا ہوں اور بیداری میں خواب دیکھتا ہوں میں خود ہی خود سے سوال کرتا ہوں اور خود ہی اس کا جواب دیتا ہوں میرے لئے ہر حاصل محرومی ہے اور ہر محرومی حاصل ہے اب میں جانتا ہوں خوشی گم دینے کے لئے آتی ہے اور گم خوشی کا پیش خیمہ ہے میں عجیب تکلیف میں ہوں اس کا شاید علاج نہیں ہو سکتا میں فکر میں ہوں میں دیواروں میں ہوں میں خاموس ہوں میں اپنی تلاش میں ہوں میں اس کی رحمتوں کو تلاش کر رہا ہوں اب میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ساتھی سے نجات حاصل کرنی چاہیے جس نے میری سوچ پر ایک پردہ ڈا رکھا ہے مجھے دوسروں سے مختلف خیال دے رکھا ہے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہوگا خدا کرے ایسا ہی ہو تو اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں غافل ہوں میں نے کس کا حق آیا ہے میں کس کا حق مار رہا ہوں یہ حق مجھے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ آئینے والی میں کو واپس بھیج دوں لیکن کیسے اب تو آئینہ ٹوٹ چکا ہے